تو ہیلو فرینڈز آئیے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا شیئر جس میں جدی آپ انویسٹمنٹ کرو گے تو آپ مالا مال ہو سکتے ہو لیکن اس میں دو تین کنڈیشنز ہیں کہ آپ کو تھوڑا لانگ ٹرم کے لیے نویش کرنا ہوگا سپکے تھرور ان سٹوک کو اکمولیٹ کرنا ہوگا اور لانگ ٹرم کا پیٹرن لے کے ہی چلنا ہوگا تو آئیے کون سا ہے وہ سٹوک اس کا ہم نام بھی جانے گے اس کے فنڈامینٹل بھی چیک کریں گے بیلویشنز دیکھیں گے دیکھیں گے کہ پاسٹ میں اس نے اپنے نویشکوں کو کس طرح کے ریٹرنز دیئے ہیں آج بھی اس سٹوک میں بہتی بیولش ریورسل ہے 1.47% کی ریلی اس سٹوک میں دیکھنے کو ملی ہے کرنٹلی اس کی جو پرائس ہے 2869.95 کی ہے تو مہنگا ہے لیکن دوستو ہم آپ کو یہی رائے دیں گے کہ جدی آپ سٹوک مارکٹ میں اندویش کرنا چاہتے ہو اچھے کوالٹی کے سٹوک کو پکڑے ہو ایسا نہیں ہے کہ سٹوک مہنگا ہے تو اس میں اندویش نہیں کرنا ہے کئی بار مہنگا سٹوک بھی آپ کو شاندہ ریٹرنز بنا کے دے سکتا ہے کیونکہ یہ جو کامپنیز ہوتی ہیں اچھی کامپنیز اپنے دویشکوں کو سٹوک سپلیٹ بھی دیتی رہتی ہیں کئی بار بونس بھی مل جاتا ہے کئی بار بائی بیک بھی مل جاتا ہے تو کئی بار ڈیویڈنٹ تو ملتا ہی رہتا ہے تو اس لیے لانگ ٹرم میں کامپونڈک کا پورا پورا فائدہ لینا ہے تو اچھے کوالٹی کے سٹوک میں ہی پیسہ لگائیں کیونکہ بجار میں آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہو اچھی کوالٹی خریدنی ہے تو آپ کو تھوڑا پیسہ تو دینا ہی پڑے گا تو اس لیے اس چیز کو سمجھو اور پینی سٹوک کی بجائے ان طرح کے سٹوک کو آپ جو ہے وہ خریدو تو کونسا ہے وہ سٹوک ہم جانیں گے سب سے پہلے نئے آئے ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل لائکن کا بٹن جرور پریس کر لیں اس سے آپ کو ہمارے آنے والے بیڈیوز کا نوٹیوکیشن مل جائے گا تو آئیے سب سے پہلے اس کے سٹوک کی پاسٹ پرپورمنسی ہی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے وان ڈے میں دیکھو اچھی ریلی ہے 1.54% کی جبکہ 5 ڈے میں بھی دیکھو 1.72% کی ریلی دیکھنے کو ملی ہے تو اس سٹوک نے 2700 اور 50 کے راؤنڈ سپورٹ بنا کے بہت ہی بیولیش مومنٹم شو کر دیا ہے بیولیش ریورسل شو کر دیا ہے بند مند کا چارٹ پیٹرن دیکھو گے تو یہاں پہ بھی آپ کو اوورال بولیٹیلٹی دیکھنے کو ملے گی لور سپورٹ لیبل 2700 کا ہے لیکن اب اس سٹوک نے اپنا جو سپورٹ لیبل ہے اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے پھر ایرورسل شو کر دیا ہے ایک پاؤسٹر مومنٹم جرور جہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے سلولی سٹیلی اس کے چارٹ میں ریکوری ہو رہی ہے اوورال بند مند میں 231% کی ریلی ہے تو اس کا ریجسٹنس لیبل 2864 کے راؤنڈ ہی دیکھ رہا ہے جس کو اس سٹوک نے اب کروس کر لیا ہے تو سکس مند کا ڈاٹا دیکھو ابھی بھی اس سٹوک میں 13% سے زیادہ گرابٹ جو ہے وہ دیکھنے کو مل گئی ہے لیکن لور سپورٹ بنا کے اس میں اب کچھ ریورسل بھی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو 2700 کے راؤنڈ ایک بڑا سپورٹ جونس کا بنتا دکھائی دے رہا ہے تو واند یر کا بات کر لیتے ہیں یہاں پہ بھی نیگٹیو ٹرینڈ ہے 563% کے ریٹرنز ہیں تو دوستو واند یر کا ڈاٹا دیکھو گے تو آپ پرشان ہو جاؤ گے تو یہ تو سٹوک ہی بہت برا ہے جہاں پہ دیکھو کبھی گرابٹ ہوئی ہے کبھی ریلی ہوئی ہے کبھی گرابٹ ہوئی ہے پھر ریلی آج کل چل رہی ہے لیکن دوستو ایک بات دیکھو کہ یہ جو سٹوک ہے ٹوٹلی جو سٹوک مارکٹ کی پرفارمنس ہے اس کو فالو کرتا ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے لاسٹ واند یر میں نفٹی کی پرفارمنس دیکھ لو بی ایسی سینسیکس کی پرفارمنس دیکھو وہاں پہ بھی نیگٹیو ٹرینڈ ہے بولیٹیلٹی ہے لیکن تھوڑا لانگ ٹرم کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں 5 years کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں کہ کس طرح کے ریٹرنز بنا کے اس نے اپنے دویشکوں کو دیئے ہیں تو یہاں پہ دیکھو اس نے پانچ سالوں میں ارام سے اپنا پیسہ جو ہے وہ ڈبل کر دیا ہے 2.5 times grow کر دیا ہے 155% کے بڑیہ ریٹرنز دے ڈالے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے دوستو اچھے کوالٹی کے سٹوک کو جتنا آپ لانگ ٹرم کے لیے ہولڈ کروگے ویسے ویسے ہی پیسے آپ کے بڑھتے رہتے ہیں لیکن شورٹ ٹرم میں جو ہے جیسے مارکٹ میں بھی بولیٹیلٹی ہے تو یہ سٹوک بھی بولیٹیلٹی شو کرے گا جہاں پہ میکسیمم پیٹرن دیکھو گے آپ حران ہو جاؤ گے آپ کے آنکھیں فٹی کی فٹی رہ جائیں گے اس سٹوک میں 24,000 and 58% کے ریٹرنز ہیں کیونکہ دوستو لانگ ٹرم میں کیا ہوتا ہے یہ جو کامپنیز ہیں اپنے بزنس کو بھی ایکسپینڈ کرتی رہتی ہیں ان کی ریبنو میں بھی گروہ دیکھنے کو ملتی ہے اور ان کے پروفٹ میں بھی کانٹینوس رکبری دیکھنے کو ملتی ہے ہاں ایک دو کورٹر میں پرولم رہ سکتی ہے انفلیشن بڑھ گئی کم ہو گئی جہاں کوئی اور پرولم آگئی ایک دو کورٹر میں اپ ڈاؤن چلتے رہتے ہیں لیکن لانگ ٹرم میں یہ کامپنیز اچھے ریٹرنز ہی بنا کے دیتی ہیں دیکھو اس سٹوک کی جو پرائز تھی 1 جانوری 1999 کو 1 جانوری 1909 کو 11.88 روپیز تھی اس ٹائم جدی کسی نے 1 لیک روپیز انفیسمنٹ کر کے اس کو اب تک ہولڈ کر لیا ہوتا تو اس کی جو ویلیو ہے نیلی 2.5 کروڑ ہو گئی ہوتی تو ایسے دوستو پیسہ بنتا ہے اچھے گوالٹی کے سٹوکس میں پیسہ بنتا ہے لانگ ٹرم میں پیسہ بنتا ہے اور سٹوکس کو ہولڈ کرنے سے پیسہ بنتا ہے دوستو اس کا مارکٹ کیپ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے مارکٹ کیپ اس کا جو ہے 2.75 لیک کروڑ کا ہے ایک لارج کیپ کمپنی ہے پی ای ملٹیپل 73 کے چل رہے ہیں ڈیویڈنٹ جیل اس کا 0.69 پرسند کا ہے تو آئیے اس کی فنینش رپورٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو دوستو ہم آج بات کر رہے ہیں پینٹ سیکٹر کی ایک لارج کیپ کمپنی کی that is ایشین پینٹ ایشین پینٹ جو کمپنی ہے یہ پینٹ سیکٹر کی بہت ہی ویلنون کمپنی ہے اور اندراتی ابھی بھی اس پہ بہت ہی بیولش ہے 3260 کے ٹارگٹ اس سٹوک پہ دیے جا رہے ہیں تو کمپنی لانگ ٹرم میں بھی اچھے ریٹنز دیتی ہے ابھی اس سٹوک میں بھی آپ کو آنے والے دنوں میں دوستو سب سے پہلے دیکھو اس کی فنینشل پرفورمس جدہ اس کی فنینشل پرفورمس دیکھو یہاں پہ کوارٹر آن کوارٹر ویسز پہ ہمارے پاس پرفورمس ہے تو دسمبر ٹوانٹی ون کے کمپیرٹیو لی دسمبر ٹوانٹی ٹو میں ہر ریونوں میں کوئی جانا گروت نہیں ہے اوبرال پوزٹیو ٹرینڈ جرور ہے ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہو کہ فلائر ٹرینڈ ہے سلائٹ امپروومنٹ ہے سیمیلرلی پروفٹ میں بھی سیم ٹائپ کا ٹرینڈ ہے آپ سینڈ ڈاؤن دیکھنے کو ملے ہوئے ہیں نیٹ ورث دیکھ لیتے ہیں نیٹ ورث میں بھی دیلی امپروومنٹ ہی دیکھنے کو ملی ہوئی ہے تو بات کریں گے تھوٹا لانگ ٹرن پیترن کی فائیو جیز کی فائیو جیز کا ٹرینڈ دیکھو گے آپ حران ہو جاؤ گے کہ اس سٹوک کے نیٹ ورث میں کانٹینوسلی گروہ دیکھنے کو مل گئی ہے پروم ٹو تھو تھوزنڈ ایٹین ٹو تھو تھوزن ٹوانٹیٹو تو بہت ہی اچھا ٹرینڈ ہے یہاں پہ دیکھو جیر آن جیر بیسنس پہ کانٹینوسلی نیٹ ورث گروہ ہو رہا ہے پروفٹ دیکھ لو پروفٹ میں بھی کانٹینوسلی ریکووری ہی دیکھنے کو ملی ہے اوبرال لانگ ٹرم میں بہت ہی شاندار پیٹرن ہے ریونو دیکھ لیتے ہیں ریونو میں بہت ہی اچھا جمپ دیکھنے کو ملا ہے مطلب ایٹین نائنٹین ٹوانٹی ٹوانٹی ون ٹوانٹیٹو کانٹینوسلی اس کا ریونو ایکسپینڈ ہی ہو رہا ہے مطلب کامپنی کے سیلز بولیم بڑھتے ہی دکھائی دے رہے ہیں تو یہی ایک انڈیکیشن ہوتی ہے دوستو اچھی کامپنی کی اچھی کامپنیز کے سیلز بولیم بھی بڑھتے ہیں پروفٹ بھی بڑھتا ہے نیٹ ورث بھی بڑھتا ہے تو مطلب اس کی بیلنس شیٹ بہت ہی سٹرونگ ہے کیونکہ نیٹ ورث بھی بڑھ رہا ہے اسیٹس بھی امپروب ہو رہے ہیں اور اس کامپنی کے جو آپ کہہ سکتے ہو کہ کیش پجیشن ہے وہ بھی سٹرونگ ہے بیلنس شیٹ بہت ہی سٹرونگ ہے اور اوپر سے اس کے فنینشل رزرٹس بہت ہی پوزٹیو ہیں تو ویلویشن دیکھ لو کرنٹلی اس کی جو پی ای ریشو ہے تھوڑی ہائی جرور ہے سیونٹی ٹو کی ہے لیکن آروی پسٹنٹیز بھی ایکسلینٹ ہے اور ایوی ایس کا ڈاٹا بھی بہت ہی بڑھیا ہے تھٹی ایٹ ہے اور آروی پسٹنٹیز ٹوانٹی ٹو پسٹنٹ کے راؤنڈ چل رہی ہے جدی شیئر ہولڈنگ پیٹرن دیکھ لو بہت ہی اچھا میکس شیئر ہولڈنگ پیٹرن دیکھنے کو مل جائے گا پرموٹر کے پاس نیرلی پیفٹی ٹو پنٹ سکسٹی تری پرسٹنٹ کا سٹیک ہے اور کوئی بھی چینج نہیں دیکھنے کو ملی ہے سیمیلرلی ریٹیلر کا سٹیک بھی بڑھ رہا ہے جدی آپ دیکھو گے فورن انسٹیوشنز کا وہ بھی ٹوانٹی پرسٹنٹ سے اوپر سٹیک ہے سلائٹری ریڈیوز ہو گیا ہے اور جدی آپ ڈی آئی ایز کا سٹیک دیکھو گے وہ تھوڑا بڑھ رہا ہے میوچل فنڈز نے بھی اس کامپنی میں پیسہ لگا رکھا ہے جو ٹاپ میوچل فنڈز ہیں ان کے نام بھی آپ دیکھانا پہ دیکھ سکتے ہو وہ بھی ہمارے پاس سپیلیبل ہے مطلب کامپنی ایک بہت ہی اچھی کامپنی ہے جس میں کہ میوچل فنڈز بھی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور جو فورن انسیچوشنز ہیں وہ بھی اس کامپنی پر ٹرسٹ کر رہے ہیں انہوں نے بھی اچھا پیسہ اس سٹوک میں لگا رکھا ہے یہاں پہ دیکھو برودہ بی این پی پریباس انڈیا کنجرکشن فنڈ ڈریکٹ گروت ان کا بھی اس سٹوک میں 3.53% کا ایج او ایم ہے ایکسز آر بیٹریز فنڈ ہے ایکسز بیلنس ایڈبانٹیج فنڈ ہے مرائی ایسیٹ گریٹ کنزیومر ڈریکٹ فنڈ ہے تو یہ سارے فنڈز ہیں جنہوں نے اس سٹوک میں پیسہ لگا رکھا ہے کامپنی کا بزنس موڈل بہت ہی اچھا ہے یہ کامپنی پینٹس کوٹنگز اینڈر لیٹر پروڈکٹس بنانے کے لیے جانی چاہتی ہے جیسے کہ ہوم ڈیکر بات پیٹنگز اینڈ پروڈنگ دل ریٹڈ سروزز تو بہت ہی اچھا کامپنی کا کاروبار ہے تو اس طرح کی کامپنی میں آپ پیسہ لگاؤ آپ جو ہے وہ پینٹس سٹوک شوڑو آپ کیا کرنا ہے آپ ان سٹوک میں دویش کرو چاہے آپ تھوڑا پیسہ لگانا چاہتے ہو تو تھوڑا آپ کانٹریبوشن اس میں کر لو دس سٹوک سٹوک کری لو تو بیس سٹوک آپ کے کتنے ہو جائے گی جیسے آپ دس سٹوک کریتے ہو تو آپ کی ٹوٹل جو انویسٹمنٹ ہے نیرلی تھٹی تھاؤزنڈ ہو جائے گی جیدی آپ بیس سٹوک کریتے ہو تو نیرلی سکسٹی تھاؤزنڈ آپ کی جو ہے وہ انویسٹمنٹ ہو جائے گی تیس سٹوک کری دوگے تو آپ کا ون لیک جو ہے وہ انویسٹمنٹ نیلی ہو جائے گا تو اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ کو بس ہولڈ کرنا ہے لانگ ٹرم کے لیے پانچ دس بیس سال جدنی بھی آپ کی کپیسٹی ہے اتنے ٹائم کے لیے اس کو ہولڈ کرو تو آپ کا پیسہ بھائی ڈپولٹ بنے گا آپ کا پیسہ جو ہے وہ لانگ ٹرم میں کمپونڈ ہوگا تو اس کا پورا پورا فائدہ لینے کے لیے پیشنس کے ساتھ اس کو ہولڈ کرو چاہے مارکٹ اوپا جائے چاہے مارکٹ نیچے آئے آپ کو بس ہولڈ کرنا ہے سو اینڈ میں یہی کہیں گے دوستو سٹوک مارکٹ میں پیسہ بنانے کا ایک ہی طریقہ ہے پیشنس 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 لانگ 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 تو جدی آپ یہ فالو کرو گے تو آپ کا پیسہ بننا تیہ ہے لیکن سٹوک اچھے ہونے چاہیے تھینکس گن ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ ابھی تک جدی آپ ہمارے چینل کے ساتھ نہیں جڑے ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب جرور کر لیں